السلام علیکم آپ سب کو شمسہ بج کی طرف سے السلام علیکم میری مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آپ آپ کے لئے بہت اچھی یہ ٹپ لے کے آئیوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی پردے کی ٹپ ہے آپ گھر سے دیکھیں انشاءاللہ تو یہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پائپ ہے ٹھیک ہے یہ گتے کے رول ہے یہ آپ کو کپڑے کی دکان سے بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو دو دو انچ کر کے اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ پردہ ہے تو جن لوگوں نے میرے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا مہربانی تو آئیں دیکھیں پردے کے بیچ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں پائپ کے پہلا جو سراغ ہے اس کو ایسا ڈال لیں نا ڈالنے کے بعد پھر آپ کو ایسے کر لیں نا یہ یہ رول ڈال دیں نا ٹھیک ہے پھر اس کو ایسے کر لیں نا پھر آپ نے یہ جو رنگ ہے اس میں ڈال لیں اس کے پیچھے آپ نے پھر یہ گتے کا جو پیس کاٹا ہے وہ ڈال لیں پھر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے پھر آپ نے ایسے کرنا ہے آگے کی طرف نہیں ڈالنا پیچھے کی طرف ہم نے رکھنا ہے اگر آگے کی طرف ہم ڈالیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم پیچھے کی طرف ڈالیں آگے کی طرف نہیں ڈالنا تو یہ جو رول ہیں گتے کے یہ بزار سے مل جائیں گے جن کی کپروں کی دکان ہیں جن کے اوپر شیٹ ہوتا ہے ان سے بہ آسانی سے مل جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح رول ڈالتے جانا ہے جب ہم رول ڈال لیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم پردہ ڈال کر یہ فائنل یہ جو ہے نا ایسے رول ڈال دینا ہے پیچھے کی طرف ہے آگے کی طرف نظر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں رول ڈالنے کے باہر یہ فاصلہ ہو جاتا ہے اگر اس میں فاصلہ بہت پیارا لگ رہا ہے اگر ہم یہ فاصلہ رول ڈالیں تو پردہ بلکل کٹھا ایسے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے رولنے ڈال لیں گتے کے تو اس لیے کٹھا ہے تو دیکھیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے تو یہ ہم نے رول ڈال لیں اس میں وہ گتے کے بغیر ہے تو یہ دیکھیں اس میں جو گتہ ڈال لیا ہے پیچھ ڈال لے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو پردے کو کٹھا بھی کر دیتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ وہ تھانے وہ بلکل کٹھا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں پردہ کھلا کھلا سا لگتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی پھر بھی میں آپ سے زارش کرتے ہیں میرے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ